موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ اپنے گھر میں خیرے سے ہوں گے کوکنگ ویڈ حبیبہ میں آپ سب کو ویلکم آج جو میں رسپی لے کر رہی ہوں اپنی رسپی شکر میں سے پہلے میں آپ سے کہوں گی کہ آپ میرا youtube channel سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو ہر میں آنے والی ویڈیوز کا نوتیفکیشن ملتا رہے اور دوام لینے کو یاد رکھیں میں بنا رہی ہوں بیانی بیگی سٹائل سے اور یہ تھوڑی سی اس میں یہ ہے کہ میں لیمان ملدار گو میں اس میں سٹکے والا پیاس نیوز کروں گی کھٹائی کے لیے اور یہ بڑی مجھے کی پنٹی ہے انہی رہا آپ کو پسند آئے گی تو اس کے لیے میں نے لیا ہے یہ بیف یہ میں نے لیا تھا سات سو پیاس گرام بیف اور اس کو میں نے صرف خالی نمس ڈال کے بوائل کر لیا تاکہ یہ اچھا سا گل جائے بوائل کر لیا اور اس کا سٹاک جو ہے وہ میں یوز کروں گی یہ میں نے اس کا سٹاک نکال کے رکھا ہوا ہے یہ لیا ہے میں نے اور اتنے ہی میں نے تقریباً چاول لیا ہے سات سو چاس گرام میں نے چاول لیا ہے سیلا رائس لیا ہے میں نے سیلا والے اور اس میں جائے گی یہ دو تماتر بڑے سائز کے اور یہ دو پیاز ہم مسالے میں گریل میں را لیں گے اور یہ دو چھوٹے پیاز ہیں انکو میں سرکے میں ڈبو کر رکھتوں گی اور ہم اس کو دم کے ٹائم پر ڈیوز کریں گے اور اس میں ثابت مسالے جو دھائیں گے یہ میں نے لیا ہے ایک کھانے کا چمچ ہے گرام مسالہ جس میں دو بڑی لائچین ہیں دو دارچین ہی اور تھوڑی سی کالی میچیں گیرہ اور چھوٹی لائکی چار اور تیز پات یہ اس میں مسالے میں جائیں گے اور جو یہ لگ سکت رکھا ہے یہ دو دارچین تین چار لاؤنگی اور دو چھوٹی لائچی یہ ہم جب رائس کو بوائل کریں گے اس میں ڈالیں گے اور دہی میرے پاس رکھا ہے یہ میں اس میں تقریباً ایک کپ دہی روز کروں گی ایک کپ ہم اس میں آئیل ڈالیں گے اور آدھا کپ گھی جو دے گی بریانی بریانی کے لیے ہم بنائیں گے پہلے اس کا کورما بیف کا اس کے لیے میں نے یہ پیاز آپ کو دکھائی تھی دو بریانی سائز کے اس کو میں اس سے کٹ لیا اور اس کو ہم لائٹ گولڈن کر لیں گے یہ ہو جائے پھر ہم اس میں ثابت مسالے ڈالیں گے گوشت ڈالیں گے اس کو سرائی کریں گے اور سٹاک ڈال کے پکانے کے لیے چھوڑ دیں گے پھوری سی میس کی گریبی چھوڑ کر رائس کو بوائل کر لیں گے اور ٹائے لگا دیں گے پیاز جتنا چاہیے ہمیں جاتما کلدن ہو گیا ہے یہ اس میں ڈالی ہمیں ساپ گرم مسالے ساپ ڈال کے لیے ساپ روز کرلیں گے ڈال کے لیے پھوری چھوڑ روز پھوری ساپ ساتھ ہی میں ڈال دوں گی اس میں حدرت لیسل کا پیسٹ دو کھانے کے سمجھ اس کو کھوڑا سا ہم چلا کی اس میں ٹماتر ایچ کر دیں گے اسی بھی رائیں گے ٹماتر دھنیا پیسہ ہوا ایک چائے کا چمچ کٹی ہوئی لال مرچ ایک چائے کا چمچ کسی وی بھی دالیں گے آدھا چائے کا چمچ اور اس نے جائے گی ہلڈی ایک چائے کا چمچ یہ ہماری گھر کی بنی گئی ہے چیپل جوٹھی پاوڈر چکی سے تھوڑا سا زیادہ بادیاں پھول پاوڈر یہ بھی تھوڑا سا ڈال دیا میں نے اس میں نمک نمک چونکہ میں نے گوشت میں بوائل کرتے ہوئے ڈال تھا جب گوشت کو میں نے ڈبالا تھا اس میں ڈال دیا تھا اس لئے میں اس میں تھوڑا دیکھ کر ڈال دوں گی آدھا چائے کا چمچ پھر ہم تیسٹ کر لیں گے اگر سالوں میں کم ہوئے ہم اور ڈال دیں گے اس کو بھولیں پھر ہم اس میں چکن سٹاپ ڈال کے وہ ساری بیو سٹاپ ڈال کے اس کو پکنے کے لئے سوڑ دیں گے تاکہ یہ جو اگر تھوڑی بہت گوشت میں قصر ہے وہ گھن جائے یہ میں نے اس میں ساری یخنی ڈال دی یہ میں نے اس میں ساری یخنی ڈال دی پیج میں رکھی تھی تو یہ یخنی جم گئی کیونکہ بھیپ کا گوشت تھا اس کی پیٹ ہوتی ہے بس یہ پک جائے گا اور اس کی ہم ہلکی ہلکی گریوی چھوڑ جائیں دم لگا دیں گے چاول بوائل ہو جائیں گے بریانی کے لئے جو رائس میں نے بوائل کرنے اس میں میں نے پانی رکھیا اور دو چھوٹی لائچی دارچی ڈال دیں گے اس میں جیسے بوائل میں رائس دال دوں گی اور جو سیلا رائس اس لئے میں اس کو فلڈ کر دوں گی تاکہ اچھا سدا ماتے بریانی کے لئے جو بیس کا کورما ریدی کیا ہے اس میں اپنے ڈال دوں گی دہی میں نے تھوڑا سا فوڈ کلر ڈال پر رکھا ہوا ہے یہ ایک تیس ہے اس کی ہلکی ہلکی مجھے گریوی رکھنی ہے دیکھیں اس طرح سے گریوی رکھنی ہے اور اس میں میں دال دوں گی یہ فوڈ کلر والا دہی مجھے گریوی رکھنی ہے اور تھوڑا سا سبر دھنیا اور پودینہ جو میں نے کارٹ کے رکھا ہوا تھا تھوڑا سا ابیس میں ایڈ کرتے ہیں بارٹی ہم تھوڑا سا جو دم لگا یہ جب ٹے لگائے بارٹی ہم بس بس یہ کورما ہمارا ریلی ہے بوائل رائس جو کھو رہے ہیں جب وہ فلڑن ہو جائیں گے پھر ہم ان کو چھا لیں گے اس پینر میں اور کی پیارا رائس ہمارے فلڑن ہو گئے دیکھیں پیل کل اس طرح سے چاہیے میں ان کو ایک چھا لوں گی اب ہم لگاتے ہیں فریانی کی پی اور یہ میں نے اویل لے لیا ہے اپری بان دول سے تین کھانی کی چمچ اس کو میں نے ڈال دیا اس پر اس میں ڈال دیں گے تھوڑے سپے رائس ہاف ہاف ڈال دیں ڈال دیں اس کو پھیلا دیں گے چمچ سے پھیلا دیں گے چمچ سے پہلے ہم ڈال دیں گے یہ سارا جو کور ماں ہمیں بنایا تھا اس کو اس کو دیں گے سپے سپے ڈال دیں گے اس میں ڈال دیں گے سپے ڈال دیں گے سپے ڈال دیں گے ڈال دیں گے ڈال دیں گے سپے ڈال دیں گے سپے اب اس ہی پہ ڈال دیں کیونکہ پہ پھل پہ ڈال دیں گے یہ ہوں گیا اب اس نے جو باکی رائس ہم اس میں ڈال دیں گے اس کو پھیلا دیں گے اور یہ سرکھا والی پیاس دو سلائس رہ گئے تھے تمہا دکھیں اور اس میں جائے گا یہ گھی میلٹڈ گھی ڈال دی میں اس میں قریباً دو سے تین کھانے کے چمچ یہ چلا گیا اور یہ فوڈ کلر اس کو ہم پہلے پانچ سے دس منٹ ٹیز آنچ پر پھر ہم اس کی میڈیم کر دیں گے جی الحمدللہ یہ دیکھیں ہماری بیف دے گی بریانی بلکل ریڈی ابھی میں زیادہ چمچ چلا رہی کیونکہ پھر کلر جو ہے چاوروں کا وہ مکس ہو جائے گا اس لئے میں اس کو سرف کر کے پھر اس کو مکس کر دوں گی جی الحمدللہ یہ دیکھیں ہماری بریانی بلکل ریڈی اس کو میں نے اکھیرہ اور پیاس کے سلاح کے ساتھ سرف کر دیا ہے سادہ بہی میں نے بنا کر رکھے وہ یہ یہاں ساتھ رکھنا بھی امیر آپ کو پسند آئے گی اور آپ اسے اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے گا کمٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا کیسی لگی اور دعاوں میں مجھے یاد رکھیں اوکے جی اپنا خیال رکھئے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ موسیقی